دوستو اگر آپ بغیر سوٹ کے پچیس سال کی آسان اقصاد کے اوپر گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ دو لاکھ سے لے کے ڈیڑھ کروڑ پہ تک کا کرزہ جو ہے وہ آسانی بغیر سوٹ کے لے سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل ہونا والی ہے کہ آپ کس طرح سے اپلائے کریں گے لیے اس کے ڈاکومنٹیشن کون سی ہوگی ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہوگی کس کتنی ہوگی یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں تفسیر سے دیکھیں گے تو ویڈیو کو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیر سمجھا جائیں تو دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر سکرین پر وہاں چل کے آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں تو دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کی سکرین پر تو دوستو ہم کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں آپ کے سامنے میں نے جو ویب سائیڈ اوپن کی ہو بینک اسلامی کی افیشل ویب سائیڈ ہے ہم اس کے اوپر ساری ڈیٹیل جو ہے وہ تھوڑی سی دفصیل سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کے تھوڑی سی فیچرز ہیں کہ فینانسنگ ٹینیور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ دو سال سے پچیس سال تک کی کسٹوں پہ گھر لے سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کلیر بتا دیا ہے کہ آپ دو سال سے پچیس سال میں جو ہے وہ کسٹیں واپس کر سکتے ہیں فینانسنگ ریٹ مطلب آپ کو کتنا کرزہ ملے گا تو میں نے بتایا تھا دو لاکھ روپے سے لے کے آپ کو ڈیڑھ کروڑ روپے تک کا جو ہے وہ کرزہ گھر کے لیے ملے گا انویسمنٹ ریشو ہوتی ہے اس میں کہ اگر آپ جو ہے وہ میکسیمم اپ ٹو ایٹی فائی پرسنٹ فار سیلریز اسی طرح میکسیم ایٹی فائی پرسنٹ فار ایس ای این پی جس میں ڈاکٹر انجینئر آرکیٹیکچر چارٹر اکاؤنٹ آ جاتے ہیں ان کے لیے جو ایٹی فائی پرسنٹ میکسیمم اپ ٹو ایٹی فرسنٹ فار بزنس پرسنٹ اور نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہوتے ہیں جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے اب چھوڑا سو میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے میکسیمم ایٹی فائی پرسنٹ فار سیلریز کے اگر آپ ایک تنخواہ دار ہیں تو آپ کو جو ہے آپ مثال کے طور پر ایک کروڑ روپے کا گھر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پچاسی لاکھ روپے جو ہے وہ بینک دے گا باقی جو پندرہ لاکھ روپے ہوں گے وہ آپ نے خود لگانے ہوں گے اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز اور آرکیٹیکچر ان کے لیے بھی ایٹی فائی فائی کے وہ اگر ایک کروڑ کا لیتے ہیں تو پچاسی لاکھ روپے جو ہے بینک دے گا اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ایک آپ پیزنس میں مطلب آپ کی دکان ہے یا کاروبار وغیرہ ہے یا آپ جو ہے وہ نان پاکستانی ہے مطلب آپ پاکستانی ہے لیکن باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو دین آپ اسی لاکھ روپے تک کا گرزہ جو ہے وہ لے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب تھا کہ اس پری جو ہے وہ ریشو ہوتی ہے بینک کے ساتھ پری پیمنٹ آپشن آویلیبل ہے ان کے پاس جو کے پانچ پرسنٹ پہلے سال اور اس کے بعد جو ہے نیلد ہو جاتی ہے فرسٹ یئر کے بعد ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہے وہ یہ بلکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہے جو کہ شریعہ کے بلکل ایک آرڈنگ چل رہا ہے اس میں کوئی سود شامل نہیں ہے انہوں نے جو ہے وہ فتوہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو سیمپل یہ کہ یہ جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور یہ سود سے پاک ہے تو آپ اس میں آسانی سے جو ہے وہ کرزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے یہاں پہ بینیفٹس ان کے دیکھ لیتے ہیں کوئی پروسیسنگ ہے مطلب آپ جب اس کی اپلیکیشن جمع کراتے ہیں تو آپ کو جلد جلد وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے لیے گھر اپروو ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد flexible to pay partial payments آپ کے پاس جو ہے وہ option رہتا ہے کہ آپ partial payments جو ہے وہ کر سکتے ہیں مطلب کبھی آپ نے ایک اٹھی کا عیس دے دی کبھی آپ جو ہے وہ کہتے ہیں دو مہینے بعد تو اس طرح سے یہ چیز اس میں available ہے flexible and affordable installment کے آپ کو جو ہے وہ آسان اقصاد کے اوپر جو ہے وہ یہ گھر دیا جاتا ہے کہ آپ اتنی ہوں کہ آپ جو تو مہینے کا کماتے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئی آپ اس کی قسطے بھی آرام سے دے سکتے ہیں اس کے بعد جو سب سے اچھی چیز انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے clubbing of the family income اس میں سب سے اچھی چیز یہی والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر کے دو بندے بھی مل کر یہ گھر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں clubbing جو ہے وہ available ہے مثال کے طور پر یہاں پہ اگر یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کی جو ہے وہ ساٹھ ہزار روپے تنخواہ ہونی چاہیے تو آپ اکیلی کے اگر ساٹھ ہزار نہیں ہے تو دو بندوں کی مل کے اگر ساٹھ ہزار بنتی ہے تو آپ جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک مزے کی چیز ہے جو کہ ہر بندہ اب کم از کم تنخواہ تو آپ کی تیس ہزار ہوگی ہی ہوگی تو اگر آپ کی تیس ہزار تنخواہ ہے تو آپ جو ہے وہ دو بندے مل کر ایک بندے کی تیس ہے اور دوسرے کی بھی تیس ہے تو آپ مل کے جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی کی کم زیادہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی جو ہے وہ بیس ہے اور باقی چالیس ہے تو تب بھی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں تو دو بندے مل کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نو نیگٹیو ایریا کوئی اس میں ایسی نیگٹیوٹی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ سے چھپائی جائے ٹھیک ہے اس کے بعد how it works انہوں نے اس میں سارا کچھ بتا دی ہے اسلامی حصولو کے مطابق ہے کوئی اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو پراپرٹی ہوگی وہ سب سے پہلے تو اونر اور بینک کے نام پہ ہوگی ٹھیک ہے مطلب آپ جو لینے والے آپ کے نام پہ اور جو ہے بینک کے نام پہ ہوگی پھر جو ہے جب آپ کی استعمال کر لیں گے تو ڈریکٹلی جو ساری کی ساری پراپرٹی ہے وہ آپ کے نام پہ ہو جائے گی تو یہ اسلامی حصولوں کے مطابق ہے اسی طرح انہوں نے جو ہے فتوہ بھی یہاں پہ دے دیا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کے اس پر اگر میں کلک کروں تو آپ کو یہاں پہ فتوہ بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ فراپرٹی پرچیز کے لیے جو فتوہ ہے استعمال حصولوں کے مطابق اس میں شوم شاد نہیں ہے وہ دیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس تیسرا آ جاتا ہے ریپلیسمنٹ ہے اگر آپ کوئی جو گھر پلیس کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اگر یہاں سے قضل لیتے ہیں تو اس کا فتوہ ہے اور اسی طرح جو ہے آپ کے پاس تیسرا ہے فراپرٹی کسٹرکشن اور رینویشن کے لیے فتوہ یہاں پہ دیا ہوا ہے تو اگر آپ پرچیز کرتے ہیں یا گھر تبدیل کرتے ہیں یا گھر کی تیسرا کراتے ہیں تو اسلامی بینک سے اگر آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ سود میں بالکل بھی شاملی ہوگا وہ اسلامی حصولوں کے مطابق ہوگا تو یہاں پہ آپ کے سامنے دینوں فتوے بھی جو ہیں وہ آ چکے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز کی وہ ہے کون کون سے لوگ یہ والا قرضہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے بتا دی ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستانی ہونے چاہیئے کہ جہاں جہاں بھی وہ بینک اسلامی کی برانچ اگزیسٹ کرتی ہے وہاں سے قرضہ لے سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کریں آپ کی عمر کی بات کریں تو آپ اگر آپ جو ہے وہ سیلریڈ یا بزنس مین ہیں یا سیلیکٹڈ پروفیشنل جیسے وہ ڈاکٹر وغیرہ جو میں شروع بتایا تھا وہ ہے تو آپ کی جو ہے وہ پچیس سے پینسٹھ سال کے درمیان جو ہے وہ ایج ہونی چاہیے اسی طرح کو اپلیکنٹ جو ہے اس کی اکیس سے ستر کے درمیان ہونی چاہیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو بندے مل کے بھی لے سکتے ہیں تو آپ کی ایج جو ہے وہ پچیس سے پینسٹھ ہوگی اور جو آپ کے ساتھ بندہ مل کے شامل ہوگا اس کی جو ہے وہ اکیس سے ستر سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اسی طرح نان ریپیزنٹ پاکستانی جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کے لیے پرائیمری امپلیکنٹ کے پچیس سے ساٹھ کے درمیان اور کوئی اپلیکیٹ کی اکیس سے ستر کے درمیان جو ہے وہ عمر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تو ایج لیمٹ تھی اگر آپ اس لیے ایج لیمٹ میں ہیں تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایمپلائیمنٹ ٹینیور کے آپ جو ہے جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہو کام کرتے ہوئے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ سیلری ہیں کہیں کام کر رہے ہیں سیلری بیس کے اوپر کھا لیتے ہیں تو منیمم چھ منت جو ہیں وہ آپ کو ہو چکے ہوں اس جگہ پہ کام کرتے ہوئے اور اوورال آپ کو دو سال کا ایکسپیرنس ہو گیا ہو کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور اسی طرح بزنسمن جن کے دکان وغیرہ ہے کاروباری حضرات ہیں ان کو تین سال ہو گیا ہو کہ ان کو کاروبار کا تجربہ ہو اور کہ اپنی شاپ وغیرہ ہو ٹھیک ہے تو یہ تو تھا ایمپلائیمنٹ ٹینیور کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو جانا چاہیے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد منیمم انکم یہ مین چیز آ جاتی ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ساٹھ ہزار تو شاید کسی کی تنخواہ اگر نہیں ہیں اور غریب لوگ جو ہیں وہ گھر لینا چاہ رہے ہیں تو وہ دو بندے مل کے بھی لے سکتے ہیں تو اگر آپ سیلری لیتے ہیں تو آپ کی کم سے کم انکم جو ہے وہ ساٹھ ہزار روپے ہونی چاہیے لیکن اس میں وہی شاید شامل ہو جاتی ہے کہ دو بندے مل کے بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور ساٹھ ہزار کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا آپ کو کہ اگر آپ کی دو بندوں کی تنخواہ تیس تیس ہزار ہے تو تب بھی آپ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں کسی طرح کاروباری حضرات کے لیے بھی ہے کہ ان کی اسی ہزار روپے جو ہے وہ ہونی چاہیے مہانہ انکم مہانہ آمدنی جو ہے وہ اسی ہزار ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ دو بندے مل کے بھی جو ہے وہ چالیس چالیس کر کے اسی ہزار جو ہے مکمل کر سکتے ہیں اور وہ اس کے لیے اپلیکیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیشنل کے کریٹیریا فار نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو لوگ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو کو اپلیکینٹ ہوگا وہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب اگر وہ خود اپلائے کر رہے ہیں تو ان کا جو ساتھ کلب ہوگا جو ان کے ساتھ بندہ کام کرے گا تو وہ جو ہے پاکستان میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہے نا جو لوگ سیلری لیتے ہیں بھار کے کنٹریز میں وہ لوگ اس کے لیے اہل ہیں اس کے علاوہ اور لوگ اہل نہیں ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ڈاکومنٹیشن کی کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے جو سب سے پہلے ہم جنرل جو کہ دونوں صورت میں چاہیے ہوں گے سیلریڈ والے کو بھی چاہیے ہوگے کاروباری والے کو بھی اور جو ہے وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی کو بھی چاہیے ہوں گی تو وہ ان کے لیسٹ جنہوں نے یہ بتا دی ہے کپی آف سی این ای سی اپلیکنٹ کا اور کو اپلیکنٹ کا چاہیے ہوگا دو پاسپورٹ سائز فوٹو گریف چاہیے ہوں گے اپلیکنٹ کو اپلیکنٹ دونوں کی کمپلیٹیف فیل اپلیکیشن فارم ویڈ اپلیکنٹ پر فائل ریپورٹ یہ جو ہے آپ کو بینک سے مل جائے گا فارم ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کپی آف لاسٹ سکس منت بیل پیڈ آپ کو جو ہے وہ چھ مہینوں کے جو اپنے پی کی ہیں ان کی کوپی چاہیے ہوگی پروپرٹی ڈاکومنٹس آپ کے پاس کہیں بھی آپ جو ہے وہ رہ رہے ہیں تو ان کی پروپرٹی کی ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے یا جہاں آپ گھر پہ لینا چاہ رہے ہیں ان کی پروپرٹی کی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو دیکھانے ہوں گے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی نام پہ ہوں بس یہ ہوگا کہ آپ یہ والی پروپرٹی جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں جو بھی انویٹ آکومنٹس کہیں ہیں وہ سارے چیزیں آپ کو پروائیڈ کرنی ہوں گی اپرو بیلڈنگ پلان آپ کے پاس جو ہے وہ جہاں آپ جو ہے وہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں اس کے پاس اپرو بیلڈنگ پلان ہونا چاہیے اس کے بعد تبلک نوٹس ہونا چاہیے اس کے بعد بات کر لیتے ہی تو ساری چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں فارس سیلڈی پرسنٹ کے لیے جو ایکسپا چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہوں گی ایپلائیمنٹ سارٹیفیکیٹ ایشیوڈ بائی ایپلائیر جہاں جا آپ کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو ایک ایپلائیمنٹ کا سارٹیفیکیٹ لینا پڑے گا لاسٹ سری سیلڈی سلیپ آپ کو پیچھلے تین مہینوں کی جو ہے سیلڈی سلیپ چاہیے ہوگی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو بارہ مہینے کی چاہیے ہوگی جو کہ آپ کو بینک سے گل جائے گی جہاں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل ورکنگ کر کے جانی ہے کہ بھئی میں اگر میں اتنا کرز لوں گا تو اس کے بعد میں میری اگر سیلڈی اتنی ہے تو میں جو ہے وہ اس طرح سے کر کے بینک کو واپس کروں گا تو وہ آپ کے پاس پوری کی پوری جو ہے وہ ڈیٹیل ہونی چاہیے اتنا کرزہ لیں کہ میں مہینے کا اتنا اتنا دیس ہوں گا اور میرا گھر بار بھی چل جائے گا تو وہ ساری آپ کے پاس پلیننگ ہونی چاہیے اس کے بعد جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے کیا ایکسٹر چاہیے انکم ٹیکس ریٹرن فار لاس ری اور آپ کے پاس جو ہے وہ پچھلے تین سالوں کا انکم ٹیکس ریٹرن ہونی چاہیے پروپائٹرشپ لیٹر ہونی چاہیے اور اس کے بعد پارٹنرشپ ڈیڈ ہونی چاہیے اسی طرح جو ہے وہ آرٹیکل ایسیسیشن کمپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے مطلب ان میں سے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس میں پارٹنرشپ لیٹر ہو سکتا ہے پروپائٹرشپ ہو سکتا ہے اور اسی طرح آپ کی جو ہے بارہ مہینوں کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے اسی طرح ڈیٹیل آپ فانینسنگ آلانگ ویدہ ریپیمنٹ اس میں بھی سیم وہی چیز کہ آپ جو ہے وہ ان کے قصدیں کس طرح سے واپس کریں گے یہ آپ کے پاس پلان جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا چاہیے ہیں وہ جو ہیں وہاں پہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ وہ سیلری لیتے ہوں ٹھیک ہے پرچیز کنسٹرکشن رینویشن بینسل ٹرانسفر فیسیلیٹی آف دہ ہاؤس پرپرٹی آنلی ان پاکستان کہ آپ جو زمین اور گھر یا جو بھی چیز خرید دیں گے وہ پاکستان میں ہی خریدیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد لازٹ 3 منس کی سیلری سلیپ آپ کی چاہیے ہوگی کافی آف پاسپورٹ چاہیے ہوگی کافی آف ن آئی سی او پی چاہیے ہوگی ویزا چاہیے ہوگی ٹیکس ڈیٹیکشن ڈیٹیل چاہیے ہوگی ایپلائیمنٹ سارٹکیٹ اینڈ کانٹریکٹ کافی چاہیے ہوگی جہاں بھی آپ کانٹریکٹ کا جاپ کر رہے ہیں بینک لیٹر اینڈ بینک سٹیٹمنٹ فر لاسٹ 12 منس چاہیے ہوگی دو پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگراف اپلیکٹ اور کوئی اپلیکٹ دونوں کی چاہیے ہوگی آپ کو جتنے بھی سارے ڈاکومنٹس آپ دیں گے یہ آپ نے اٹیسٹ کروانے ہوں گے پاکستان کانسلیٹ سے ٹھیک ہے تو یہ ساری ریکوائرمنٹ تھی کہ کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ سیلوی والے کو دکاندار والے کو اور جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کو جو ہے وہ چاہیے ہوں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس پہ اوپر اپلائے کس طرح سے کریں گے تو یہاں پہ انہوں نے زبردست طریقہ دیا ہے کہ آپ اپلائے بھی آن لائن ہی کر سکتے ہیں تو یہ ایک فیسیلیٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ آن لائن ہی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ اپنا اپنا فون نوبر لکھنا ہے یہاں پہ آپ جس بھی سیٹی میں رہتے ہیں وہاں لکھنا ہے ایمیل ایڈرس لکھیں گے آپ ناشناکتی کارڈ نمبر لکھیں گے اس کے بعد کتنی اماؤنٹ آپ نے لینی ہے گھر کے لیے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کروڑ لینا ہے تو یہاں پہ آپ ایک کروڑ روپیا لیں گے اور اسی طرح ٹینیور کہ آپ کتنے سالوں کے لیے جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں سلیٹ کریں گے کہ میں جو ہے وہ اتنے سالوں کے لیے دس سال بیس سال پچیس سال تو وہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ سلیٹ کریں گے کہ کتنے ٹینیور کے لیے آپ جو ہے وہ گھر لینا چاہ رہے ہیں تو مثال کے طور پر میں نے اٹھانہ سال کیا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے سبمیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو فارم ہے وہ سبمیٹ ہو جائے گا بینک کو اور بینک جو ہے وہ آپ کو ویدن سیون ٹو ٹین ورکنگ ڈیز میں جو ہے آپ کو خود کھول کرے گا کہ آپ نے جو ہے وہ گھر کے لیے اپلائی کیا تھا تو باقی ڈیٹیل وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ جو ہے وہ ان کی جس بھی ایریے میں رہتے ہیں ان کی نسلی کی برانچ جو ہے وہاں پہ ویزٹ کریں یا ویزٹ نہ بھی کریں اگر آپ باہر کے کنٹری میں ہیں تو آپ کا جو کو اپلیکنٹ ہوگا وہ ویزٹ کرے گا اس بینک میں اور باقی فارم فیلنگ ہوگی اور وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے انہوں نے مانگی ہیں وہ آپ سے لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اس کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں دوستو یہ وہ بینک تھا بینک اسلامی جو کہ آپ کو جو ہے وہ بغیر سوت کے کرزہ جو ہے وہ دیتا ہے اس پہ آل ریڈی انہوں نے فتوہ بھی جو ہے وہ دکھا دیا ہے آپ کو کہ یہاں پہ بغیر سوت کے جو ہے وہ یہ چیزیں ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آسان اقصاد ہیں بھی شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکیں ان لوگوں تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے اور سب سے آخر میں اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا ایک آئکان ہوگا اسے لازمی دوبائی اگر تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو ملتے ہیں اسی طرح کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ